جی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے آج جو ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمام بھائیوں کو ہمارے ویورز جو ہیں ہمیں دیکھنے والے ہمیں چاہنے والے ان کو آج ہم اپنی جاوا کی جو کلونی ہم نے لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کلونی میں لگی ہوئی ہے اور تقریباً تیرہ چودہ پیرز ہیں بارہ یا تیرہ پیر ہیں کیونکہ اندر میل ایکسرا بھی ہیں تھوڑے سے تو ما شاء اللہ بہت اچھی بریڈ بریڈنگ پروگرس آ رہی ہے پہلے کلچ میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً چالیس سے ایک بچے آئے تھے اور اس میں سے آہ الحمدللہ کچھ سیل ہو گیا ہے سولاستانہ چکس جو ہیں وہ آپ نے نیچے دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور اب جو ہیں الحمدللہ ہمارے پاس دوسرا کلچ آ گیا تو میں نے کہا کیوں نہ تمام بھائیوں کو ہم اس کی بریڈنگ پروگرس بھی دیں کہ کیسی بریڈ چال رہی ہے ہمارے پاس ویڈ جوا کی تو یہ پلاسٹک جو ہے ہم نے پچھلے سالواللہ یوز کی ہے اور سامنے اس کے جو ہے ہم ترپال ڈال دیتے ہیں اندر ٹیمپریچر جو ہے ہم نے یہ ہیٹر لگایا ہے میں اس کی وجہ سے جو ہے یہ وہ ہیٹر ہے جس کی یعنی لائٹ نہیں ہوتی لیکن ہیٹ اچھی خاصی ہوتی ہے اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جائے جائے گا تو اس کی ہیٹ ہوتی ہے کچھ بلب ہم سارا دن چلا رکھتے ہیں اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے پاس جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً جو ہے مینیج ہوتا ہے اور بہ خود نہ زیادہ ہوتا ہے نہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے پر بریٹ بھی اچھی آ رہی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کو دانے یا چھلکا ہوتا ہے وہ ہم اٹھاتے نہیں ہے وہ ایسی پڑا رہتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے بغیرہ نیچے آتے ہیں تو نیچے جو ہے بیڈنگ بنی رہتی ہے میرے خیال سے یہ تقریباً ایک ایک ڈیٹڈ انچ جو ہے اتنی دو دو انچ وہ بیڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ بارس کو رہاں نیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ہی اٹھاتی رہتی ہے اور لے جاتی رہتی ہیں اس کے اندر ہم نے کسی بھی بوکس کے اندر نیسٹنگ خود نہیں کی یہ برز میٹھا ہے خود ہوا لے گا جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیسٹنگ جو ہے انہوں نے اچھی نیسٹنگ اجھ نگ کی تو خود ماہ نیسٹنگ کرتے ہیں برز اور بچے ان کے بڑے رہیتیں سیلف ہو جاتے ہیں باہر جائے آ دیکھنا ہےاس سے ہم پوری نیسٹنگ باہر نکال کر یہ ہم دوبار سے اپنی فریش نیسٹنگ کر کے پھر لائنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو فان جاب ابھی ہے اندر تھوڑے چکس آئے ہوئے ہیں لیکن وہ سہل نہیں کر رہے ماشاءاللہ اچھی بریڈ چل رہی ہے باقی ابھی آپ کو پروگرس دکھاتے ہیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کر کے ہاں جی تو ایسے یہ والی جو ہی لائن ہے پہلے یہ والی دکھائیں گے اس کے بعد یہ نیچے اور پھر جو ہی یہ سامنے والی ایسے نہیںدی تو یہ والی آپ کو لائن دکھائیں گے پہلا جو سا بوکس ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا چال رہے ہیں اور نیسٹنگ نیسٹنگ ماشاءاللہ دیکھ سکتے کتنی اچھی بچیہ اس میں اور بچے جو سے پانچ بچیاں اس کے اندر یہ دیکھیں �� تو یہ دوسرا بوکس ہے اور دوسرے بوکس میں بھی بچیاں یہ دیکھ سکتے اور یہ دیکھیں اس میں بھی پانچ بچیاں یہ دیکھیں اور اگلا جو سا بوکس parchment تیسرا اور اس میں دیکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں اس میں بھی بچے ہیں اس میں تین یا چار بچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو یہ تین بچے ہیں اس میں اور اس سے اگلا بوکس جونس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے وہ نیسٹنگ فل ہوئی بھی ہے میں لگتا کوئی انڈے بگیار آنے والے دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے جی تو یہ نیچے والی لائن ہے اس میں پہلا جو ہاں بوکس ہے اس میں نے نیسٹنگ ہم نے نکال دی ہے جہاں بچے ہیں وہ ہم اڑ گیا تھے بوکس میں تو نیسٹنگ ہم نے نکال دی تھی اس سے اگلا جو ہاں بوکس ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں جی تو اس میں ہیچنگ شروع ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل چھوٹے بچے ہیں اور ابھی انڈا بھی ایک پڑا ہے اور بچے مجھے پتہ نہیں لگا رہا پانچ بچے نکلے ہوئے اور میں لگا رہا ہے بچہ ایکسپائر بھی ہوا گیا جی تو ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں بچہ مجھے ایکسپائر ہوا وہ لگ رہا کیونکہ اس کی جو رنگ ہے نا وہ چینج ہوا گیا یہ دیکھیں یہ تو اکسل میں ایکسپائر ہوا ہے یہ بچہ ایکسپائر ہو گیا اور باقی جہوں سے پیچھے چار بچے اور ایک فرٹائل ایک پڑا ہے اور یہ بچہ ایکسپائر نہ آتا تو انشاءاللہ چھے بچے ہونا تھے اس بوکس کے اندر ماشاء اللہ فرٹیلٹی اچھی ہے جتنے انڈے دیتے تقریباً اتنی فرٹائل ہوتے ہیں انڈے اور اتنی بچے نکلتے ہیں اس کے بعد اس بوکس میں بھی نیسٹنگ ہونی شروع ہو گیا اس میں بھی جلدی انڈے آ جائیں گے اس سے جہاں اگلا بوکس ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا چاہتے ہیں جی تو اس میں بچے ہیں تین فیدر میں بچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پانچ بچے ہیں یہ دیکھیں جی تو اب یہ والی لائن شروع کرتے ہیں اور گیرہ جوڑے ہیں گیرہ سے بارہ جوڑے اور بوکس ہمارے پاس اضافی لگے ہیں اس لئے کچھ بوکس کے اندر بریڈ نہیں آئی گی باکی جوڑے ہیں وہ ساروں نے بریڈ کی ہوئی ہے اس سے آگے ایک ہے فیمل بھی بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے اوپر اور اس کے نیچے بھی پانچ بچے ہیں اور ایک بڑی فیمل بیٹھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے بڑے بچے پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے زیادہ ڈسٹربنی اس کو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس بوکس میں ہی پانچ بچے زیادہ پانچ کی اور اس بوکس کے اندر دیکھ لیتے ہیں پہلا انڈا آگیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو یہ اور نیسٹنگ دیکھیں کتنی اچھی کیوئے سپے انڈ کے باہر بھی آسے نکلی گیا ساری ساری خود ہی اٹھا کے لگے جاتے ہیں ہم اندر زہرہ بھی نہیں ڈالتے اور اس سے جہاں برڈ وہ ایکٹیو بھی رہتا دیکھ سکتے ہیں کتنی سردیا اور پرندے جہوں سے بلکل ایکٹیو ہیں کوئی نہیں وہ سردی کا مسئلہ اور اس بوکس میں سے بھی ابھی کل پر سو بچے نکلیں باہر کلونی کے اندر ہی ہوں گے میں آپ کو کوئی نظر آتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چار بچے تھے ایک بچہ وہ بیٹھا ہے سامنے اور ادھر ہی ہوئیں گے کافی ہیں بچے ایک اطار پر بیٹھا ہے بھی فان جاور ساتھ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں چار بچے یہ تھے اور اس سے جانا اگلا بوکس ہے اس میں ماشاءاللہ کافی اچھی نیسٹنگ ہوئی گیا یہ اتارتے ہیں اور پھر پتہ لگے گا اس میں کیا چاہ لے رہا ہے اور اس بوکس کے اندر انڈے لگ رہے ہیں مجھے جی تو ماشاءاللہ ہیچنگ شروع ہو گیا ایک چک جانس ہے نیکلا نیسٹنگ کافی اچھی کی گیا اس نے پتہ نہیں لگ رہے دیکھیں اور چار انڈے پڑے ہوئے ہیں اور ایک چک ہیچ ہو گیا جی تو اس سے جانسا دو بوکس لاسٹ رہ گیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ والا بوکس جانسا لٹکا دیتے ہیں جی تو یہ والا بوکس لٹکا دیا اور اس سے اگلا بوکس دیکھ لیتے ہیں اس بوکس میں بھی لگ رہا کچھ انڈے بچے آئے گیا جی تو اس بوکس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں نیسٹنگ انہوں نے بہت زیادہ کی بھی اس لئے سہتا نظر نہیں آتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچ زیادہ بچے ہیں اور یہ دیکھیں اس بوکس میں میں چھے سے سات بچے لگ رہے ہیں ہمو یہ چھے لگ رہے ہیں اور وہ نکال کے دیکھتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں تھوڑے اس لئے پتہ نہیں لگ رہا بچوں گا جی تو اس بوکس کے اندر جو انسا پانچ بچے تھے نیسٹنگ زادہ ہونے کی وجہ سے iftบہ اچھا میں پاکنٹ کے دیکھ جچس چھوں دیکھے ہیں کچھ بچے ہی ہیں کے بھی چھ بچے پچے اس کے اندر جاہے بچے 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 دیکھے ایک ٹھو دن پر لے نکلتے ہو اور انہوں نے لکا though دیکھ پارج دیکھوں اس بوکس کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں جی تو اس بوکس کے اندر کچھ میں نہیں ہے نیسٹنگ ہی ہے تھوڑی یہ ہے مجھے لگتا ہے اس میں دیکھو دیتے ہیں کہ نئی بینڈے اور باقی جوں سے آپ کو ساری پروگریس دکھا دیا جی تو آپ تمام بھائیوں نے پروگریس دیکھی ہماری کلونی کی ماشاءاللہ اچھی سی اچھی پروگریس ہے اور اس پروگریس کے پیچھے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو دانے کے اندر ہیں نا وہ منجی کے لیے ہم نے الاق سے ایک برطن رکھا ہے اور دانے کے لیے برطن الاق رکھا ہے لیکن وہ چھلکہ اس کے اندر بھی آیا ہے منجی کا نا تو دانا جو ہے ان کو منجی جو ہے وہ الگ سے دیں تو انشاءاللہ یہ بڑی اچھی بریڈ کرتی ہیں دوسری بات یہ کہ سردی سے بچانے کے لیے جیسا کہ آپ تمام بھائیوں پتہ کہ سردی ہے اور پانچ پانچ بچے سروائیو کروانا ذرا تھوڑا ہر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہم نے تو کوئی ہیٹر وغیرہ نہیں لگایا ہے یہ جو بلب ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کے لکھا ہے پانچ وارٹ پچاس وارٹ پچاس وارٹ کا بلب ہے کوئی اتنی خاص ہیٹ نہیں ہے اس کی لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی ڈائیٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں ایک بریڈ جو ہے ہم نے لازمی ایک دن بعد جو ہے یعنی کہ ان کو لازمی دیتے ہیں ہر دوسرے دن جو ان کو ایک بریڈ کرے تو اس کے اوپر جو ہے سوٹ فوڈ کے اوپر اس کے وہ لازمی آہ فوکس کرے ایک دن اس کو اگر ایک بریڈ دیا ہے اگلے دن اس کو جو ہے آہ بوائل رائس دے اگلے دن جو ہے اس کو لوسن کے ساتھ ایک بریڈ دے اسی طرح جو ہے آہ گرین فوڈ بھی دے اسے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جاوہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بریڈ کرے گی اور تھوڑا سا جو ہے ہمارے پاس بریڈ کا آہ رشو جو ہے پانچ کی چھے کی آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس کے کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی جاوہ ہے یہ ساری کی ساری ہماری آن بریڈ ہے ہماری گھر کی بریڈ ہے جس کی وجہ یہ تھوڑا آہ بلڈ لائن کی وجہ مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اندر باہر سے لے کے ایڈ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی پروگریس انشاءاللہ آئے گی تو آپ لوگوں میں تمام بھائیوں نے جو ہے اس کی ہماری پروگریس دیکھ لی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز برڈ کے ریلیٹڈ ان کی انفرمیشن پر ویڈیوز بنائیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے جی تو اگر تمام بھائی چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اور لوگوں کے اپنے جیسے ہمارے فینسل بھائی ہیں سرگودہ میں ان کے سیٹ اپس پہ جا کے آہ ویزٹ کریں تو اس ویڈیو کے نیچے جو ہے لازمی اپنی رائے دیجئے گا کہ ہم ویلوگز بنائیں یا انفرمیٹیوز زیادہ بنائے کریں اسی کے ساتھ ہم آج کے اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زمزم برڈز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسلام علیکم